ساری امنیسٹری سکیم فیل ہوئی ہیں یہ کیوں کامیاب ہو دیکھیں ایک تو یہ کہ ایک وجہ تھی امنیسٹری سکیم فیل ہونے کی کہ وہ جو ہم کنٹینیس امنیسٹری دے رہے تھے کہ آپ جب بھی ڈالر لے کے آئے کوئی کوئی کوئیسٹن آس نہیں ہوگا تو ایک تو یہ اس وجہ سے فیل ہوئی ہے وہ تب ہی ہے لاکھ ڈالر بہت بڑی رہا ہے نہیں لیکن لاکھ ڈالر مطلب جو پانچ سو ہزار دو ہزار ڈالر اپنی والدہ کو بھیج رہا ہے سعودی عرب میں اس کو کوئی بلکل نہیں روکنا چاہ رہا ہوں اس کو کوئی بلکل پریشان نہیں کر رہا ہے غریب آدمی بلکل پریشان نہیں کر رہا ہے جو ایسے بزنسز ہیں جو یہاں پہ ٹیکس ایویٹ کرتے ہیں اپنی جو بھی انکم ہے اس کو ایویٹ کرتے ہیں وہ بھائر بھیج دیتے ہیں اور ہنڈی یا حوالے کے ثورت واپس بلوالیتے ہیں تین پرسنٹ کو خرچات ہے ان کو میں اس کے اوپر ہی قدرن لگا رہا ہوں وہ لاکھ ڈالر کے اوپر ہی ہوتے ہیں مطلب انہوں لاکھ واک ڈالر تک نہیں ہوتے وہ ای آن علی والے کیس ہیں وہ تر تاریس پیرے لگانے والے کیس ہیں تو وہ ایک تو وہ ہے اور دوسرا ہے کہ کیونکہ یہ باہر وہ ہو رہا ہے گھیرہ تنگ ہو رہا تو ہم ان کو چانس دے رہے we don't really expect a lot of dollars coming in into پاکستان لیکن ہم نے ایک چیز اور بھی کری ہے ہم نے ایک چیز یہ کری ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے ایک سال سے ڈالر کے اندر بینکوں میں بہت سارا ڈالر خرید لیا لوگوں نے جب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پاکستانی کرنسی overvalued تھی ایک ڈیر سال سے تو ان کو obviously بتا تھی کہ کسی نہ کسی دن یہ ڈی ویلی ہوگی تو جہاں پہ پاکستان میں چار اشاریہ چھے چار اشاریہ سات ملین ڈالرز ہوتے تھے بلین ڈالرز ہوتے تھے بینک اگاؤنٹوں میں وہاں پہ لوگوں نے کر لیے چھے اشاریہ دو بلین ڈالرز اور گھروں میں بھی خرید کے رکھ لی ہوں گے تو ڈالرائزیشن ہو گئی تھی کیونکہ پیپل نیو کہ کسی نہ کسی دن یہ جو ہے روپیہ ٹوٹے گا تو وہ ان کو فائدہ ہو جائے گا جو انہوں نے ہو بھی گیا اب اس کو وہ کرنے کے لیے ہم نے جو بانڈ نکال آئے گئے جو پاکستانی باہر سے پیسے لے کے آئیں گے ان کو روپوں میں پرفیٹ دیں گے روپے میں ان کیش کریں گے لیکن اس ریٹ سے جس ریٹ کا ڈالر ہوگا اس دن تو مثال کے طور پر اگر پانچ سال بعد اگر پانچ سو روپے کا بھی ڈالر ہے تو میں ان کو پانچ سو روپے کے حساب سے وہ پیسے ملیں گے یا آپ ڈالر بانڈز بیچیں گے پاکستانی مارکیٹ کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ بھائر سے ہم کو ریپیٹ ریٹ کر رہے ہیں اپنے ڈالرز ان کو اگر ان کو یہ آپشن ہے کہ یا تو اپنے ڈالر سٹریٹ بینگ میں دو روپے لے کے چلے جاؤ یا اگر چاہو تو یہ ہم آپ کو ہیچ کر دیں گے پانچ سال تک ڈالر کے سامنے ہیچ کر دیں